موسیقی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور جناب آج صبح کی شروعات بہت ہی پیاری سی دھوپ سے ہوئی ہے بڑی پیاری دھوپ نکلی بھی تھی باہر اور دھوپ میں بیٹھنے کا کافی مزہ آ رہا تھا تو خیر میں یہاں پہ دھوپ میں بیٹھنے تو نہیں آئی میں اصل میں یہاں پہ جا رہی تھی ٹیسٹ کروانے کے لیے کرونا کا اور آپ لوگوں کو پتہ تو ہے جن لوگوں نے میرا پچھلا ولوگ دیکھا و میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا پہلے تو خیر میں سوچ رہی تھی شیئر کروں نہ کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ہو سکتا ہے کسی ایک ہی دعا جو ہے وہ میرے حق میں قبول ہو جائے تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ رحم کرنا ہے اور یہ جو کلیپس ہیں یہ میں نے کچھ تین چار دن پہلے لیے تھے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو ریپورٹ آنے کے بعد ہی پوسٹ کروں گی آپ لوگ سے شیئر کروں گی تاکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی ریپورٹ جو ہے وہ نیگیٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ٹیسٹ کروانے چاہ رہے ہمیں پاس ہی یہاں پہ اپوائنٹمنٹ مل گئی کیونکہ اگر دور ہوتی تو پھر جب ہمیں مطلب ہفتے کے دوران کے جو دن ہوتے ہیں اس میں نہ تو کوئی گاڑی ایویلیبل ہوتی ہے ہمیں نہ بھی نہ ہی کوئی ساتھ جانے والا بندہ کیونکہ سارے کام پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے چاچو گھر میں تھے تو پھر میں ان کے ساتھ کئی ٹیسٹ کروانے کے لیے اور ٹیسٹ جو ہے وہ الحمدلیلہ آپ سب کی دعاوں سے نیگیٹیب ہے اور اب میں بالکل ٹیک ہوں بہت شکریہ جب میں نے لاسٹ ویلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا تو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ پیار دکھایا اتنی دعائیں دیں تو یقین ماں نے بہت خوشی ہوئی کچھ لوگوں نے میسیجز کیے اور جو درمیان کے دن گزر رہے تھے مطلب کارنٹین میں جو میں نے دن گزر رہے ہیں اس دوران بھی کافی میسیجز جو ہیں وہ مجھے پرائیوٹ میں بھی آ رہے تھے کہ آپ کیسی ہیں آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو تھینک یو سو مچ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو یہاں پہ ٹیسٹ میں نے کروایا اس کے بعد جو ہے ریپورٹ آئی تھی چار دن کے بعد تو پھر میں نے ابھی اس ویلوگ میں میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتی ہوں تو اسی خوشی میں پھر میں نے سوچا کہ میں بناتی ہوں پیچسا اور پیچسا میں نے بنایا تھا دو تین قسم کے پیچسا بنایا تھے اور چار پانچ تقریباً پیچسا بنانے تھے میں نے تو میں نے یہاں پہ آٹا جو ہے وہ مطلب میدہ لیا تھا ون این ار ہاف کیجی اور پہلے میں نے جب یہ پرات میں ڈالا تو مجھے لگا یہ زیادہ ہے میں نے تھوڑا سا نکال لیا لیکن پھر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کام ہے میں نے وہ جو نکالا تھا وہ واپس ڈال دیا اس میں تو خیر میں نے اس میں کوئی سپیشل میجرمنٹ نہیں کی میں نے جس اندازے سے جو ہے وہ ڈال دیئے تھے اور اس میں میں نے شامل کیا تھا نمک اور یست جو ہے وہ دو چمچ سوری اس میں نے تین چمچ شامل کیا تھا پاودر یست اور گرم پانی سے گوندا تھا جس میں آلیو آئل چینی شامل کی تھی میں نے پانی میں اور اس سے گوند کے میں نے اس کو تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ابھی کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آٹا وغیرہ اس طرح کا کچھ گونتے ہیں تو اس کو تھوڑ زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے سیٹ ہونے کے لیے تو اگر تو مطلب ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہیٹ ہے تو یہ دو گھنٹے میں بھی سیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے تو ہر اس کو تین گھنٹ اور یہاں پہ ابھی جو ہے میں رینیشن تیار کر رہی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ چکن تکہ میں رینیشن تیار کیا ہے جس میں میں نے یوگورٹ شامل کیا ہے جنجر کارلک پیسٹ اور ریڈی میٹ تندوری مسالہ میں نے اس میں شامل کر کے میکس کر کے اور جو چکن تھا بون لیس چکن ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنا لیتے ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی ان کو میں مرینیٹ کر کے تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھتوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو رات کو مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو صبح آپ اس کو بنا لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرا دن میں پروگرام بنا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھا تھا اور جو بھی میں کام کروں گی ناماز نے اس میں ہاتھ ڈال لازمی ہے تو خیر یہاں پہ اب میں جو انا کباب کا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں چکن لیا ہے میں نے ہاف کے جی اس میں میں نے ایک پیاز اس کو قدو کش کر کے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے وہ شامل کیا ہے اس میں سارے سپائسز جو ہیں وہ ایک چمچ ہوں گے ٹھیک ہے زیرہ پاودر ریڈ چیلی پاودر اور کورینڈر پاودر ہے اس میں ہلدی پاودر ہے اس کے علاوہ چاٹ مسالہ شامل کیا ہے میں نے اس میں اور میں نے اس میں شامل کیا ہے نمک ہم نے تھوڑا شامل کرنا ہے کیونکہ چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اس وجہ سے تو لیمن جو ہے وہ ہاف لیمن میں نے اس میں اچھی طرح سے جو ہے وہ سپیز کر لیا ہے لیکن وہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہوں گے جو لیمن تھا اور ریڈ چیلی جو ہے وہ دو میں نے شامل کیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تین چھوٹی جمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے ہیں بیسن کے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکسر میں ہم مکس کر لیں گے اور ہمیشہ کی طرح ماز جو ہے وہ میرے کچن میں ساتھ ہی ہوتا ہے جب بھی میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ٹائم کم ہور میں نے جلدی سے کوکنگ کرنی ہو تو پھر جب یہ کچن میں آتا ہے تو پھر یہ ڈانٹ بھی کھاتا ہے میں اس کو ڈانٹ کے بھگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ جاؤ مجھے جلدی سے کرنے دو تو خیر اگر ریلیکس ہو کے کام کر رہے ہو مطلب جلدی نہ ہو تو پھر یہ اس کو بھی میں ساتھ شامل کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کام کر لو تو خیر ابھی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے نانسٹک پین لیا ہے اس میں میں نے تقریباً تین سے چار چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے آئل آپ چاہیں تو دو چمچ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کباب جو ہیں یہ ساتھ چپکیں گے نہیں ایک تو ہے نانسٹک ہے لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے بنایا تھے وہ نانسٹک پین میں نہیں بنایا تھے تو اس میں بھی نہیں چپکے تھے میں نے تین چمچ ہی آئل شامل کیا تھا تو اگر نانسٹک پین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دوسرے سمپل پین میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ جو آئل میں نے ابھی شامل کیا ہے اسی آئل میں جتنے بھی کباب ہوں گے وہ سارے کباب میں اسی آئل میں بنا لوں گی ہمیں بار بار سے آئل اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کباب جو ہیں ان کو دیپ فرائے کرنا ہے اور جو کباب بنائیں گے ہم پیزا کے لیے میں نے تھوڑے زیادہ بڑے بنا دیئے تو پھر مجھے ان کو کاٹ کے پیزا پر لگانا پڑا تو آپ اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس چھوٹے سائز کی سیخے نہیں تھی یہ اس طرح کی یہ بھی بڑی سیخے تھی میں نے ان کو کاٹ کے چھوٹا کر لیا لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹی آویلیبل ہوں تو آپ وہ والی یوز کر گا اور چھوٹے سائز کی کباب بنا کے پورا پورا کباب آپ اس طرح سے پیزا پہ جو ہے وہ آرینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرائے ہونے میں ان کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے ایسی گولڈن براؤن سا اور آپ نے یہ تینشن نہیں لینی کیونکہ بیچ میں سے کچھے رہیں گے بلکل بھی کیونکہ یہ چکن کا کیمہ ہے تو یہ فٹا فٹ سے پک جاتا ہے اور اس کو پک نے میں تقریباً لگیں گے آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ ٹھیک ہے تو یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے پھر آپ نے ان کو نکال کے رکھ لینا ہے اور جب بھی آئیل میں پھر میں نے مرینیٹ کر کے چکن بوٹیاں رکھی نہیں تھی وہ میں نے شامل کر دی ہے چکن تک اسی میں بنا لیتے ہیں پین میں الگ سے پین خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ کباب فرائی کریں پھر اسی میں چکن بوٹیاں فرائی کر لیں اگر آپ چاہیں تو ان کے بننے کے بعد آپ دھواں بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی لیکن میں نے نہیں دیا تھا اس کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پر بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد درمیانی آنچ پر بھون لیں گے اچھی طرح سے سارا جو پانی چکن پانی چھوڑتا یا دہی ہے اس میں اس وجہ سے تو پھر وہ سارا اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے اور بھون کے پاس یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو پیزا سوس ہے یہ پیزا سوس میں نے گھر میں نہیں بنائی یہ میں پس آتا دیو مدورو ہمیں ملتا ہے یعنی کہ ٹوماٹر پیس بناوا آل ریڈی بناوا ملتا ہے وہ لیا ہے اور اس میں ایک چمچ سپائس کے لیے جس میں اس میں شامل کی ہے ریڈ چلی پاورڈر اور اور اگر شامل کی ہے تو بس یہ ہو گیا ریڈی اس کو آپ چلی پاورڈر کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ مرچیں پسند نہیں کرتے تو اور یہ ٹکن ٹکا بھی ہمارا ریڈی ہے اس کے علاوہ ہم فیش یوز کریں گے تو نو پرابلم اور اس کے بعد آٹا تقریبا تین گھنٹے کے بعد پرفیکٹ قسم کا ریڈی ہو گیا تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تین گھنٹے لگے تھے اور بہت اچھا سا یہ دیکھیں فلافی سا ہو گیا تھا اور اس کو پھر میں نے پیڑے بنا کے تقریبا پانچ منٹ کے لیے چھوڑا کور کر کے تاک کہ وہ سیٹ ہو جائے کیونکہ ہم فورا سے پیڑا بنائیں اور سیٹ کر لینا اس پہ شامل کر نی ہے پیزا سوس اور پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹی روون میں اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا اس طرح اس کے بعد آپ جب یہ سیٹ ہو جائے گا پھر اس کو نکال لیں اور اس کے بعد آپ پھر ٹوپنگ مگر آپ نے دیکھیں ضرور پریس کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں اپنا بہت یار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ